بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو انسیشن میں ہوں آسمان چودری ناظرین کہا جاتا ہے کہ آمیر آئین کو رونتا ہے وکیل گھماتا ہے جج اس کو پھیلاتا ہے اور سیاستان اس آئین کا استعمال کرتا اور استعمال کرنے کے ساتھ اس کو بھول بھی جاتا ہے یہ بات پاکستان کے آج کے دور کی سیاست پر بڑے اچھے طریقے سے صادق آتی ہے پاکستان کے بہت سارے ایشوز ہوں کراچی کی ٹاگٹ کلنگ کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں بلوچستان یا کے بھی کہ لا پتہ افراد ہوں میمو گیٹ کا معاملہ ہو یا اصر خان پیٹیشن کا لگتا کچھ ایسے ہی ہے کہ آج ہی کے طور میں آئین کو کہیں نہ کہیں اپنے ہی طور پر یا اپنے ہی طریقے سے استعمال کرنے کی بات جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں وہ سامنے آتی کیونکہ آج کے حالات میں اور ہر روز ہم یہی سنتے ہیں کہ آئین یہ کہتا ہے کہ آئین اس طرح کی باتیں جو ہیں ہم آج کی ڈیبیٹس میں بھی سنتے ہیں اور دوسری جانب اگر ہم ذکر کرتے ہیں کچھ عدالتی معاملات کا تو عدالت پرائیم نیسٹر سے یہ کہتی ہے کہ عدالتی احکامات پر ان کی عملداری کرنا ان کا فرض ہے جبکہ پرائیم نیسٹر ہی ساتھ میں یہ لوجک دیتے ہیں کہ عدالت کو وہ یہ بتاتے ہیں کہ صدر کو استثناء حاصل ہے یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے یہ تو بات ہو رہی ہے دو بڑوں کی اور دوسری جانب آئین جیسے ایک ڈکٹیٹر آئین کو اگر توڑتا ہے اور دوسری جانب اگر جمہوری حکومتوں کی بات کرتے ہیں اور آج ہی کی حکومت کی بات کرتے ہیں تو آئین پاکستان کا کہتا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر جو ہے جو پاکستان کی قانون کو آئین کو توڑے گا وہ غدار ہے لیکن دوسری جانب پرائیم نیسٹر ہی کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے دوئیبل نہیں ہے یہ ہم آئین کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں یہ بات کس حد تک صداقت اس کی نظر آتی ہے اور آج کے جو حالات ہیں پرائیم نیسٹر کا توہین عدالت کا معاملہ ہو تو لگتا کچھ ایسے ہے کہ عدالت اور جو موجودہ حکومت ہے پاکستان کی پسپارٹی کی حکومت پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں کسی ایک نے ان میں سے پیچھے ہٹنا ہے کسی ایک نے معافی مانگنی ہے کسی ایک نے اس آئین پر عمل درامت بھی کرانا ہے مسئلہ تو لگتا کچھ ایسے یہ کہ اس میں کچھ ایسا پیدا ہو جائے گا اگر پرائیم نیسٹر جیل جاتے ہیں تو پھر کچھ مسائل کھڑے ہو جائیں گے اگر عدالتی ہے کہ مات پر عمل درامت نہیں ہوتا تو پھر نیا مسئلہ سامنے آ جائے گا اور اس پر عمل درامت نہ ہونے کی صورت میں عمران خان اور نواز شریف کہتے ہیں کہ وہ خورٹ کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور عدلیہ کی بحالی کے لیے ان کے سپاہی بن کر وہاں پر کھڑے ہو گئے لیکن آئین کی عمل داری کی جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں آئین کی عمل درامت پر بات کرتے ہیں تو یہ آئین پاکستان کا آئین اور قانون ایک عام آدمی پر ضرور لاغو ہوتا ہے ایک عام انسان کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کبھی وہ اس آئین کے ذریعے یہ اس قانون کے ذریعے ایک پولیس والے کے سامنے جواب دے ہوتا ہے اور وہاں اس کی کوئی شنوائی بھی نہیں ہوتی ایک ہی ملکی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے ایک اور قانون ہے رائعہ کے لیے ایک اور قانون ہے اور پاکستان کے جو حکمران ہیں یا بادشاہ لوگ ہیں ان کے لیے علیدہ سے قانون موجود ہیں کیونکہ ان کی بات استثناء سامنے آجاتا ہے یہ ہے پاکستان اسلامی جنہی ہے پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں اور پھر بات ہوتی ہے پاکستان کے عوام کی اور مزید کی بات ہے کہ اس عوام کے پیچھے نہ املان ہیں نہ زرداری ہیں نہ نواز شریف ہیں لیکن ان کو استعمال کرنے کے لیے ضرور ان کے پیچھے کھڑے ہیں اسی پر مزید بات ہوگی پاکستان کا آئین اور قانون عام لوگوں کے لیے کیا کہتا ہے بادشاہ لوگوں کے لیے کیا کہتا ہے اس پر بات ہوگی اور کچھ ذکر کریں گے توہی نے عدالت کے معاملات کا جی ناظرین بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہوگی توہی نے عدالت کے معاملات کے حوالے سے سٹیوز میں ہمارے سار تشریف کرتے ہیں انسار باسی صاحب سینے صحافی سینے تجزیہ کار ہیں آپ کو دسکشن میں ملکم کہتے ہیں آپ سار تشریف کرتے ہیں آسمار باب عالمگی سائی ورکون قومی سنبیئیں پاکستان تھی کسپارٹی پارلیمنٹری سے آپ کا تعلق ہے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے شیخ رشید احمد صاحب اور نزی ناجی صاحب سینے صاحبی انیلیس آپ سب کو دسکشن میں ملکم کہتے ہیں شیخ صاحب سے ذرا پوچھ لیں ان کو آج کل کے حالات کیسے لگ رہے ہیں شیخ صاحب ایک طرف تو کنٹیمٹ آ گئی تیرہ فروری کو پرائیمنٹس پر پیش ہوں گے آپ کیا سین دیکھ رہے ہیں کیا ہونے جا رہے ہیں کیا پرائیمنٹس پر جیل جائیں گے عدلیہ کا کیا موڈ لگ رہے ہیں یا حالات میں کچھ مزید آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے اس وقت کیا جہنی یہ تو کوئی کیس جان پوچھ کر ہی بنا رہے ہیں سپریم کورٹ تو دو سال نظر خانی کا کیس تھا اور دو سال کی نظر خانی کے بعد اعتزاز احمد صاحب باہر یہ کہہ رہے تھے کہ خط لکھنا پڑے گا لیکن اندر آکے انہوں نے کلائنٹس کے کہنے پر اپنی سٹیٹمنٹ ٹوٹلی بدل لی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ خط کا مسئلہ جو ہے میں کلائنٹس سے پوچھ کے ہی بتا سکتا ہوں اور سپریم کورٹ نے ان کو یہ بڑے واضح طور پر کہا کہ اگر آپ خط لکھنے کی یقین دانی جرا دیں تو یہ بات ختم ہو سکتی ہے تو آپ کے یہ ان سے ڈیبین کرتے ہیں کہ تیرہ تاریخ کو وہ جا کے کہیں اور استثناء کا مسئلہ بھی انہوں نے خود بھی اس کو ڈسکس کیا ہے اعتزاز احسن صاحب نے اور اعتزاز احسن صاحب نے استثناء کے مسئلے کو بھی میرا خیال ہے مزید گمبیر بنا دیا گیا اگر یہ تیرا تاریخ کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم خط لکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بات سوچ نہیں ہے اگر یہ کہیں گے لے لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بائی ڈیزائن اور پھر ان کو اس کے عدالت میں جو عدالت کا پروسس ہے وہ مکمل ہوگا اور انہوں نے میرا خیال ہے جو بھی فیصلہ کرنا ہے یہ تو عدالت کی میں سمجھتا ہوں عدالت سے زیادہ ان کی اپنی سواب دید اور اپنی چاہت ہے اور اپنا اس کا فیصلہ ہے عدالت نے تو ان کو پورا موقع بھی ہے کہ بھئی آپ خط لکھتو اور مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن وہ تو وہ مان نہیں رہے کہ وہ خط لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے انسار عباسی صاحب سے اگر ہم پوچھ لیں انسار عباسی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے عدلیہ کہتی ہے ہمارے اکامات پر عمل درامت کریں پرائیم نسٹر کہتے ہیں جی سر ہمیں تو استثناء حاصل ہے 248 کے تحت استثناء کو کلیم بھی نہیں کیا جاتا اگر کلیم کریں گے تو شاید ان کو کوئی ڈر یا خوف بھی ان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے تو لگ کیا رہا ہے آپ کو تیرہ فروری کو ہوگا کیا دیکھیں جو استثناء کی بات ہے وہ تو پرانی ہو گئی اس موقع پہ اب آ بھی نہیں سکتی کوٹ کے سامن اب تو معاملہ خط لکھنا ہے اب معاملہ ہے کنٹیمٹ پروسیڈنگ کا اور کنٹیمٹ پروسیڈنگ یہ ہے کہ آپ نے خط نہیں لکھا اس لیے کنٹیمٹ ہو رہی ہے تو دیکھیں تھرٹین کو تو بڑا سمپل سا ہوگا صرف چارڈ شیٹ ان کو دیں گے کہ یہ یہ فرد جرم ہے آپ کا اس کے اوپر میرا جو خیال ہے اور کرنا بھی گارمنٹ کو یہی چاہیے میرا حیال ہے کہ اتضاع صاحب چاہیں گے کم از کم ان کو ایک مہینے کا ٹائم مل جائے تاکہ اس فرد جرم کے جواب دیں تاکہ ان کو سینٹ کے الیکشنز آرام سے گزر جائیں تو اگر ان کو میرا حیال ہے کہ بیس پچیس دن دو تین چار ہفتے میں جاتے ہیں تو کم از کم سینٹ کے الیکشنز گزر جائیں گے پھر جب فرد جرم کا جواب آئے گا پرائم مستر صاحب کے دور سے ریپلائے آئے گا وہ پھر میرا ایک دو ہیرنگز ہوں گی اگر خط نہ لکھا خط لکھ دیا تو پھر تو مسجد صاحب ختم ہو جائیں گے لیکن آپ کو لگ رہا ہے یہ اتنا معاملہ ساتھا ہے کہ خط لکھ دیا جائے گا کیسے خط لکھ دیا جائے گا تو بہت سارے کیسے ہر طرف کھل جائیں گے لیکن اگر خط لکھنا ہوتا تو یہ بہت پہلے لکھ چکے ہوتے اور ان کو ابھی بھی لکھ دینا چاہیے تھا لیکن میرا نہیں خیال خط لکھیں گے اس لئے نہیں خط لکھیں گے کہ اگر خط لکھ دیا تو سویزی لینڈ کے علاوہ بریٹن میں لینڈن میں اور میڈرٹ میں اور بھی شاید کچھ موالک میں کیسے ہیں اور یہ چونکہ زیادہ تر کیسز زلداری صاحب کے اگینسٹ ہیں پریزن صاحب کے اگینسٹ ہیں تو وہاں پہ وہ کیسز ری اوپن ہو جائیں گے اب وہاں پہ جا کے جب ری اوپن ہوتے ہیں تو پھر یہ اپنی وہاں پہ استثناء کی بات کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے وہ کہیں گے کہ آپ کے اپنی سٹیٹ اگر لکھ رہے لیے کہ آپ کیسز ری اوپن کریں ابھی چونکہ وہ کیسز ختم ہو چکے ہیں تو وہ دوبارہ سے اگزسٹنس میں آ جائیں گے جو کہ یہ میرے حق کبھی بھی نہیں چاہیں گے کیا ہیں کیوں آسمہ کیا لگ رہا ہے آپ لوگ خط لکھیں گے نہیں لکھیں گے پھر پرائم نیسٹر کیا کریں گے جیل جائیں گے ڈسکوالیفائی ہوں گے کیونکہ یہ تو معاملہ سبجوڈیس ہے عدالت جو بھی ہے بہرحال فیصلہ کرے گی بسم اللہ الرحمن رکھیم آسمہ بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ معاملہ سبجوڈیس ہے اور ابھی تک تو پرائم نیسٹر صاحب ابھی منڈے کو بھی انشاءاللہ جائیں گے عدالت اور جو کیونکہ آج پرائم نیسٹر صاحب کیا اب وقت آگیا ہے ورکر قربانی نہیں دے گا اب لیڈر قربانی دے گا پیپل پارٹی میں تو ہمیشہ لیڈران نے قربانی دی ہے اور ورکروں نے بھی قربانی دی ہے داروں نے بھی دی ہے لیکن لیڈران نے بڑھ چڑ کے قربانی دی ہے یہ تو پیپل پارٹی کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے اور نہ اس ملک میں جمہوریت کے لیے کوئی نئی بات ہے قربانی دیں گے خط نہیں لکھیں گے دیکھیں خط کی تو وہی بات ہے کہ استثناء حاصل ہے لیکن اگر آپ ایک اگر آپ سوال یہ بات تیرہ تاریخ کو ختم نہیں ہوگی یہ بات تیرہ تاریخ کو کھلے گی کھلے گی پاکستان کے عوام میں کھلے گی کہ کیا اور کیوں جب پاکستان میں ایک دیموکرائٹک سیٹ اپ آتا ہے تو کیا یہ سارے ایشوز ان کے لیے ہوتے ہیں جب کنسٹیوشن نے آپ کو استثناء دی لیکن آج وہ دیموکرائٹک سیٹ اپ اس کو کلیم نہیں کر سکتی آپ نے تو بولا جب ظلفکار بھٹو کو پھانسی کیا تو آپ نے کہا کہ جوڈیشل بہت بڑا کارنامہ کر لیا جوڈیشلی نے اگر ہر دیموکرائٹک سیٹ اپ کو جب گھر بھیجا گیا تو جوڈیشلی نے اس کو بھیجا جوڈیشلی نے اس ہر دیموکرائٹک سیٹ اپ کو بھیجا اور آج تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے تو آج میرے خیال میں وہ پاکستان بھی نہیں ہے وہ عوام بھی نہیں ہے وہ تو وہ کچھ بھی نیادا وہ حاملہ صرف خط لکھنے نہ لیکنے خط ہے قربانیاں کاؤں سے آگا اگر آج جو پاکستان میں تسلسل سے سیونٹیز سے ہو رہا ہے تو شاید آج ایک نیا دیفرنٹ پاکستان ہوتا کیسے نہیں آرہی آج آپ اتنی مشکل سے ایک ڈکٹیٹرز کو تو کبھی نہیں پہلا گیا تو خط لکھنے سے کیا ڈکٹیٹر آگیا آج آپ نے دکھائے کہ گیلانی صاحب کے ایگزیکیٹیف آرڈر کو بھی چیلنج کیا گیا عدالت میں جنہوں نے کیا وہ پیپلز پارٹی کے یہ تو آپ کہہ سکتی ہے لیکن وہ ایک پاکستانی بھی تو ہے اگر ادھر رائٹ ہے تو ادھر بھی آپ اس کو رائٹ دیں چلنج جو نظیر ناجی صاحب سے پوچھنوں نظیر ناجی صاحب کیا معاملہ اتنا سادہ ہے خط لکھ دیا جائے گا پرائیم نیسٹر تیرہ کو اگر پیش ہوتے ہیں فرد جرم ان پر آئیت کی جاتی ہے تو کیا کریں گے وہ جیل جانے کو ترجی دیں گے ڈسکوالیفیکیشن کی جانب جائیں گے کیونکہ اس کے بعد بھی ایک دیگر پروسس جو ہیں وہ بھی شروع ہو جائیں گے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہونے کیا جا رہا ہے اس وقت یہ بات تو وہ کہہ چکے ہیں بارہا اور یہ بھی کس آرٹیکیز جو مختلف لکھ رہے ہیں صدرات ہیں یہ بھی سب کہتے ہیں کہ وہ خطور ہی لکھ اگر خط لکھنا ہوتا تو آپ تک لکھ چکے ہوتے اتنا عصہ جو ہے تاخیر کرنے کا سبب کیا تھا یا اتنے عصے تک دیتولار کے کام دینے کا مفصد کیا تھا یہ ہے کہ نہیں لینا چاہتے اور اس سے چاہنے میں بات نہیں ہے ایک تشریح ہے آئینی شک کی 2482 کی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صدر کو استثمار حاصل ہے لہذا وہ ایسا کریں گے تو یہ صدر کے استثمار کی جو حاصل ہے انہیں وائلیشن ہوگی تو آپ کو کیا لگ رہے ناجی صاحب آپ ہمیں سب لائن پہ ہیں لائن ہماری ناجی صاحب آپ سن سکتے ہیں ناجی صاحب آپ یہ بتا دیں ہماری ناظرین کو یہ بتا دیں تو پھر ہر طرف لگتا کچھ ایسی کہ آئین کو استعمال کیا جا رہا ہے ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کے لیے آئین کو ہی استعمال کر رہا ہے سب آپ آئین کو ہی سامنے رکھتے ہیں جی ہاں یہ کوئی پہلی بات نہیں ہو رہا آئین تو ہمیشہ ہی مس ہوتا رہا ہے پہمال ہوتا رہا ہے کبھی کسی طرف سے کبھی کسی طرف سے یہ خود عدلیہ ہماری جو تھی کارمر طبعہ جب بھی ڈکٹیٹروں نے آگیا ان کو توڑا ہے انہوں نے اس کو قانونی جواز مہیا کیا ہے قانونی ان کو حیثیت دی ہے آئین کی توڑنے میں کون کون شامل نہیں ہیں آئین کی توڑنے میں سارے لوگ شامل انسار عباسی صاحب آپ موجودہ حالات کا اگر ہم دیکھتے ہیں یہ سینیریو کی کنوکشن آپ دیکھ رہے ہیں پرائم نیسٹر کی ان کو کنوکشن کیا جائے گا دیکھیں پہلے میں تھوڑا سا اگر جسا نائی صاحب نے بات کی نا ایک تو پہلے یہ ہے کہ یہ کرمیل میٹر ہے نہیں یہ جس طرح نرو کی ججمنٹ میں تھا کہ یہ ہماری تو وہاں پہ ایز ای سیول پارٹی ہماری ان کے ساتھ جو بھی کوپریشن تھی سویس آتھارٹی کے ساتھ وہ ایز ای سیول پارٹی تھی اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کلیرلی رکھا ہوا ہے کہ یہ سیول میٹر ہے اور ہم تو صرف ایک ایک الیگل خط کے ویڈرول کی بات کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ کہہ رہی ہیں نا کنوکشن کی تو میرا جو خیال ہے کہ ابھی تک دیکھیں کل پرسوم بھی جب یہ فیصلہ آیا تو اس دن بھی کورٹ یہی کہہ رہی تھی کہ ہم نہیں سزا دینا چاہتے ہیں یہ اور کنٹیمٹ کی پروسیڈنگ سے تو ہمیشہ کورس ہشک جاتی ہیں ہمیشہ ہیزیٹنڈ ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو کنٹیمٹ نہ کریں اب چونکہ گارمنٹ نے مجبور کر دیا ایک فیصلہ آ گیا عدالت کا اور آپ نے 248 کی بات دو سال ہوگے نہیں کر رہے ابھی بھی نہیں کر رہے ابھی بھی نہیں کر رہے انہوں نے باہر ہاں کہا کہ آپ بات کریں وہ بات نہیں کر رہے تو کوئی اتزاز دیرسان کو صرف لاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں کنٹیمٹ پر بات کروں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 248 کے اوپر یہ بات کریں گے تو ان کی بات چلے گی نہیں ان کو سارا پتہ ہے اسی لیے بات نہیں کر رہے اگر یہ بات کر لی تو ان کے اگینس فیصلہ آ جائے گا لیکن پھر یہ یہی پوائنٹ اٹھاتے ہیں جی پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ 248 کے تحت ہمیں ایمیونیٹی حاصل ہم وہی سوال اٹھا رہے ہیں ہر ایک آئین کو ہی سامنے لاکھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی اس میں جو آرٹیکل 248 2 کا جو مسئلہ ہے وہ کریمنل پروسیڈنگز کے مطلق ہے ایک نمبر بات اور یہ سیول میٹر ہے دوسری بات یہ ہے کہ آئین کی کسی شک کو بھی اگر کسی نے انٹرپیٹ کرنا ہے یا اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے وہ نہ پرائیمیسٹر نے کرنا ہے نہ پریزیڈن صاحب نے کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے اس کا فیصلہ اور فائنیلٹی جو ہوگی وہ سپریم کورٹ ہی کرے گی اور دنیا ساری میں ایسا ہی ہوتا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ اس طرح تو پھر یہ ہوگا کہ جب فیصلے آنے لگیں گے تو آپ تو گھر میں بیٹھے بیٹھی دیں گی کہ میں تو مانتی نہیں بکوز میری نظر میں تو فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا یا انٹرپیٹیشن لوگ یہ ہے سو اس چیز سے میرے ہیں ان کو بیونڈ جانا چاہیے اور اس طرح کا کم از کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے آپ کو آئین اور قانون اور پھر ایرزاد صاحب نے آرٹیکل 248-2 کی بات کی آرٹیکل 211 کو تو انہوں نے رت کروا دیا تھا 2007 میں دوہزار ساتھ میں آرٹیکل 211 کو جو بڑا کلیر تھا اس کو رت کروا دیا تھا سو یہ کورس کرتی ہیں یہ ہوتا ہے لیکن یہ جب پیپس پارٹی سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں سارا پاکستان یہ کہتا ہے بھٹو صاحب کا جو پھانسی ہوئی تھی جوڈیشن مرڈر تھا وہ یہ ایک فیکٹ ہے اس کو اس کے ساتھ شکرشید صاحب آپ اگر ہمیں سننے پاکستان میں بالسیابہ قانون اور ہے ریایہ کے لیے اور قانون ہے عوام کے لیے اور قانون ہے بادشاہوں اور حکمرانوں کے لیے استثناء سامنے آ جاتے ہیں تو پھر یہ کون سے قانون اور کون سے آئین کی ہم باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے سمہ میں آپ کے احترام سے لائن پر آ مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیا ابھی ان ساری ساتھ کی باتیں سنائی دیئے میرا خیال ہے اگر انہوں نے ان کو صدقہ کرنے کا فیصلہ کر لی ہے تو پھر ان کو تو روکوئی نہیں سکتا عدالت تو اس مود میں نہیں ہے کہ ان کو جیل بھیجے ان کی خواہشوں کو پورا کیا جائے اور ان کی برانی یادیں تازہ کریں عدالت تو بڑا سمپل یہ کہتی ہے کہ بھی ایک سترہ رکنی بینچ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو آپ بتائیں آپ عزت بخشنا چاہتے ہیں یا نہیں آپ مجھے بتائیں ایک ستارہ رکنی ججز کا اگر فیصلہ آتا ہے اور اس کو عزت نہیں ملتی اور پھر کسی جراز کو نیچے سزا دینے کی جیت تراش کو کسی چوری میں کسی اور سبل کیس میں دینے کا آپ کیا رائٹ رکھتے ہیں پھر اس ملک میں کیا ہے پھر سب کے لئے ایک جیسے پانی ہونا دیکھیں انارکی ہے اگر جوڈیشری کی اپنی وچار جو اس کا فیصلہ ہے اس کو آپ عزت نہیں بخشتے اور اس کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں جاؤ کر لو جو کچھ کرنا ہے تو پھر بتائیں یہ کیسی جمہوریت تو یہ پھر اسی جمہوریت میں یہ پھر شیخ صاحب یہی کہا جا رہا ہے کہ شہادت یا قربانی کا وقت بھی اب آگیا تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے شہادت ہوگی یا قربانی آئی شہادت بھی بے ظاہرہ تاریخیں پڑھیں گی نہ وہ صفائی کا موقع دیں گے قوم کو پتا ہے کہ یہ کیس نہ شہادت کا ہے نہ قربانی کا زد اور انا کا مسئلہ ہے اور زد اور انا کس کے لئے کی جا رہی ہے شاید اگر وہ سوچنے ہیں اور اخواروں اور ٹی وی میں آ رہا ہے کہ جی وہ اتحادی وہ اتنے پاگل تو نہیں ہیں کہ وہ کسی نئے پرائم منسٹر کو لانا پڑا تو کسی اتحادی کو لائیں گے آسف زرداری صاحب کم از کم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ کسی ایسے دوسرے بندے کو نہیں لائیں گے جو خط لکھنے کی بات کرے اور اتنے ٹائم میں سینٹ بھی ہو جائے اور اتنے ٹائم میں بجر بھی پیش کر دیں ناجی صاحب اگر ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کو بھی عزت اور رنا کا مسئلہ نظر آ رہا ہے یہ عزت اور رنا کا مسئلہ نہیں ہے ایک تو خیر ابھی عزت پر با رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا گارنٹی ملنے ہی ہے تو اس کوٹ کی گارنٹی یہاں کون دے سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ان کے سامنے جو بسرہ درپیش ہے ان کے نزدیک اگر وہ یہ خط لکھیں گے تو صدر کو جو خاصل استثناء ہے آئینی اس کی خلاف ورزی کریں گے اور آئین کی خلاف ورزی کی سزا موت ہے اور یہ فیصلے سے اجتناب عمل درامت سے اجتناب چھے مہینے تو موت سے بہتر ہے موت سے بہتر ہے کہ وہ خط نہ لکھیں پھر آرٹیکل ورن نائن زیرو بھی آ جاتا ہے کہ اگر اگزیکٹیو عدالتی معاملات کو عمل درامت نہیں کرتی تو پھر معاملات پھر کہیں کہیں اور بھی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جی آپ آئیں اور پھر عمل درامت کروائیں ایک طرف فانسی آگی ہے ایک طرف عدالتی معاملات کی عمل داری کا معاملات ہے انہوں نے یہ چیز راستہ منتخب کیا ہے یہ مشکل راستہ منتخب کر دیا پرائم منسٹر صاحب نے آسمہ سے آپ کو لگ رہے ہیں واقعی مشکل راستہ ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر اگر وہاں عمل درامت نہیں کریں گے دیکھیں آسمہ سب سے پہلے تو یہ یہ بری انفورچنیٹ کہ وہ پرائم منسٹر جس نے اس سیٹ اپ کو اس عدلیہ کو اس کو بحال کیا آج تو یہی پوائنٹ وکیل صاحب نے یہ ہسٹری میں جائے گا یہ اتنا چھوٹی بات نہیں ہے اتنی چھوٹی بات نہیں ہے اس گورنمنٹ نے اس پرائم منسٹر نے اپنے اسی ایگزیکیٹیف آرڈر کے ساتھ اس آزاد عدلیہ کو بحال کیا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ کو بند کر دیا گیا اب ابھی ابھی جائز اقدام چلے وہ بتا رہے دیکٹیٹر نے جھوک کیا تھا وہ جائز اقدام ہے ہم تو کہتے ہیں کسی ڈیکٹیٹر کا کیس آج کل آج تک اس آزاد عدلیہ نے نہیں لیا کیوں کیوں اس آزاد عدلیہ نے پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں ہر اس پوائنٹ کو اس لوجیک کو سپریم پر ریجکٹ کرتے ہیں ہر ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو اس آزاد عدلیہ کا کہیں نہ کہیں کوئی ہاتھ تھا اور انہوں نے اس کو پاکستان کی عدلیہ نے ان کو سپورٹ کیا کسی ڈیموکریٹ کسی ڈکٹیٹر کا کیس آج تک نہیں آیا آپ کہتے ہیں سٹنگ پریزیڈنٹ یا تو ان ووٹس کو ریجیکٹ کریں جو پریزیڈنٹ کو اسیملیوں سے پڑے ہیں یہ تو وہ بھی چار کروڑ سے زیادہ بوگس ووٹس ہے پریزیڈنٹ کی بات میں کر رہی ہو جو ایک الیکٹر پریزیڈنٹ ہے جو اس نے ان ریٹرن پھر اپنے پاورز پارلیمنٹ کو دی ہے آپ آج کہہ رہے ہیں کہ اس پریزیڈنٹ کے خلاف کیس کھول دیں یہ کہاں کی جمہوریت ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ اس پروسس سے اس ملک کو کیا فائدہ ہوگا کیا 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 یہ سسٹم اگر یہ ان جرنیلوں کے خلاف بھی بی بی کے قاتل آپ معاف کر دیتا ہے ہم نے بی بی کے کسی قاتل کو نہیں معاف کیا ہم نے کسی قاتل کو نہیں معاف کیا لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم تو یو ان تک گئے ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے یہ تو آپ کی پارٹی کہتی ہے ہم نے یہ بولائے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اس ملک کے پروگرس کے لیے ہم نے کیا ہے لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ اس ملک کی ترقی کرتے لیے اگر ہم آج انتقام اگر آپ نے اپنے پرائیم نیسٹر کو جرے گانے سے بچانے اور انتقام لیتے معاملہ سادہ ہے پھر خود سادہ آسماء ہم کر سکتے تھے اگر سسٹم میں آکے ہم انتقام کیلئے اس حکومت میں آتے وی آر فیڈرل سسٹم اس ملک کی سب سے بڑی جمہوری پروسس ہے تو کیا یہ صحیح جاتا پاکستان کیا یہ پاکستان کے لیے صحیح ہوتا اگر خط لکھ دیا جاتا ہے تو لگتا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو ایسے کہ جمہوریت کو اس سے خطرہ ہو جائے گا اور اگر نہیں لکھیں گے تو پھر عدالتی ایک کامات کی خلاف ورزی ہوگی تو پھر اس پر عمل درامت کون کرے گا اس پر ہم بات کریں گے ناظرین پیپلز پارٹی کا موڈ کیا لگ رہا ہے کیا وہ عدویت کے ساتھ واقعی محاضر آئی کی جانب جائیں گے ایک کامات پر عمل درامت نہیں کریں گے تو پھر واقعی سسٹم خطرے میں ہو جائے گا کیا دیکھئے مجھے تو لگتا ہے کہ محاضر آئی کا فیصلہ دکھائی دے رہا ہے نہیں تو ان کو بہت چی اپورچنیٹیز کوٹ نے دی ہیں کہ وہ خط لکھتے ہیں اور وہ سارے معاملے کو رفا دفا کر دیتے ہیں کنٹیمٹ بڈروہ ہو جائے گی معاملہ ختم ہو جائے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وزیر آزم ہوں یا ان کے وکیل ہوں وہ سب بے بس دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ایک سیاسی فیصلہ ہو چکا ہے بے بس کس کے آگے دکھائی دے سدہ صاحب کے آگے بے بس دکھائی دے رہے ہیں مجھے یہی دکھائی دے رہا ہے اور لگتا یہ ہے کہ سیاسی فیصلہ کر چکے ہیں کہ قانونی اہمیت کو بلائے تاک رکھتے ہوئے انہوں نے ایک سیاسی جو کہتے ہیں شہادت ان میں درکار ہے جو میرا خیال ہے ہو نہیں پائے گی ہو نہیں پائے گی اور بلا وجہ مہادرائی کر رہے ہیں اب بھی موقع ہے میں سمجھتا ہوں کہ تیرہ تاریخ تک اگر وزیراعظم خط لکھتے اور معافی مانگئے لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ابھی آپ خود ہی کہہ رہے کہ وہ بے بس دکھائی دے رہے ہیں تو وہ اگر وہ تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ خود سے خط لکھتے ہیں اگر ظاہری بات ہے صدر صاحب ان کو کہیں گے تو وہ پھر خط لکھیں گے صدر صاحب خود انٹرویو میں کہہ چکے کہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے ہم تو نہیں لکھیں گے کسی صورت میں خط لکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ملک وزیراعظم ہیں اور ان کو تھوڑا سرٹ کرنا چاہیے انہیں انہیں قائل کرنا چاہیے کہ دیکھئے ملک کے مفاد میں یہ ہیں جمہوریت کے مفاد میں یہ ہیں کہ مہادرائی نہ ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی پارٹی کے مفاد میں یہ ہے کہ اس قسم کی مہادرائی نہ ہو پاکستان کے رسوائی ہو رہی ہے پاکستان اور ان کے اپنے حلف کی خلاف ورزی ہو رہی ہے انہیں حلف اٹھایا ہے آئین کی پاسداری کا اور یہ آئین کی پاسداری نہیں تو اس کے برقس جا رہے ہیں تو اس کے برقس جائیں گے تو پھر معاملہ مہادرائی کی جانے بھی جائے گا یقینات جائے گا پھر کیا پاکستان پیپس پارٹی خود ہوگی کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو ہر دور میں اس طرح کا ظلموں ستم ہوا میڈیا نے آپ لوگوں نے لوگوں کو اتنا پڑھا دیا ہے اتنا سمجھا دیا ہے اور ایک ایک پہلو کو آپ اتنی بارگی سے دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی کی کہلائے میں نہیں آئیں گے لوگ اپنا فیصلہ خود سنائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی واضح اکثریت چاہتی ہے کہ وہ اس فیصلے پر عمل درامت کرے اور جوڈیشری سے ضرائع نہ کرے شیخ رشی صاحب بلکل آپ کہہیں کہ سب اپنا فیصلہ خود سنائیں گے اور عمل درامت بھی نہیں کرتی تو پاکستان کے عوام پھر کچھ کریں گے یا وہ بھی پھر بیٹھ کے ایسی دیکھتے رہیں گے تماشا کے اگر تماشا دیکھنا ہے تو اس کا نتیجہ بھی مل جائے گا جو کچھ کریں گے تو پائیں گے لگانے سے ملے گا قربانی سے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں رہتا تو بیٹھا رہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو کون خط لکھنے سے مجبور کر رہا ہے نہ لکھنے پہ مجبور کر رہا ہے لوگوں کو سمجھے یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جمہوریت کے لیے یاداروں کی بہاری کے لیے یا ملک کی ترقی کے لیے کیس بڑا واضح ہے ساٹھ ملین ڈالرز میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ پیسہ جو ہے اس کے بارے میں اگر خط لکھنے تو کوئی قیامت نہیں ہے اگر نہیں لکھنا چاہتے تھا نہ لکھنے اس کا بھی نتیجہ ہے گا خود جوڈیشری جو ہے جوڈیشری کو فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ لوگ کہیں گے کہ جوڈیشری بھی جو ہے صرف پرولانگ کرتی جا رہی ہے ان کے آخری نہیں نہیں ہے یہ خود فیصلہ کر بہتے ہیں کہ یہ سال الیکشن کا سعادہ ہے سو اگلی حکومت کے وقت تو جوڈیشری نے فیصلہ نہیں دینا نا اسی حکومت اسی وقت دینا اور فائنل ڈیسیئن کا ٹائم آ گیا بہت بہت شکریہ شیخ رشید صاحب شاہ محمد قریشی صاحب آپ نے ہمیں ٹیلی فون پہ جوائن کے آپ کا بہت بہت شکریہ اور فائنل ڈیسیئن کی جب بات ہوتی ہے تو انسارب آسی صاحب پھر ایک پوائنٹ یہ بھی کہا جاتا ہے آرٹیکل پورٹی فائی بھی آ سکتا ہے کہ جس میں صدر صاحب پارڈن کر سکتے ہیں اگر پرائم نیسٹر ان کے کنوکشن ان کو ہو جاتی ہے تو صدر صاحب معافی بھی دے سکتے ہیں بیٹھیں گے اس وہ دورانیاں ان کا جیل تصور ہوگا باقی ان کو جیل جانا ہی نہیں ہوگا لیکن جو سٹیگما ہوتا ہے کنوکشن کا جو کنوکشن کا سٹیگما ہوتا ہے وہ پارڈن سے نہیں جاتا جو آرٹیکل فورٹی فائی بھی پریزیڈن صاحب جس جو پاور ہے لیکن صاحب وہ کنوکشن تو رحمان ملک صاحب کو بھی ہوگی وہ بھی ایسکانڈر تھے وہ بھی ابھی منسٹر بھی ہیں سٹنگ منسٹر بھی موجود ہیں یہ ہمارے ہاں تو ایسی پریزیڈنٹ سٹ کر دی گئی اور وہ سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سٹیگما ختم کیا جائے اپیل میں گئے ہوئے ہیں سو سٹیگما وہاں پہ رہے گا تو ایک پرائیم منسٹر جو سٹیگما کے ساتھ جو کنوکشن جس کی آپ ختم نہیں کر سکتے اس کنوکشن کے ساتھ پرائیم منسٹر کیسے رہ سکتا ہے یہ تو موریلٹی کی اقرابات کر رہے ہیں موریلٹی ہمارے ہاں موجود ہے نہیں موریلٹی کا تو ہے بلکل بھی آج کل کی جو سیاست ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر اس کا تو کوئی دور دورگا بھی تعلق نہیں ہے موریلٹی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے لیکن دیکھیں جو بات ہے جو شیخ صاحب نے بھی بات کی جو کریش صاحب نے بھی کی بیسیکل ان کو سوٹی یہی کرتا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے شہادت دی جائے اب اس کا فائدہ کتنا ہوگا نقصان کتنا ہوگا اس کا ایم نوٹ شور کہ کتنا ہوگا لیکن چونکہ آپ نے عوام کا ہی پوچھا عوام بھی ہماری عجیب قسم کے یعنی کہ ایٹ ٹائمز ری ایکشنز ہوتے ہیں آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس مول کو انہوں نے کیا دیا آٹھ ہزار پانسو کی کرپشن دی انہوں نے چار ہزار پانسو ارب رپے کا ایکانومی کو نقصان دیا انہوں نے وار اون ٹیرر کی بنیاد کے اوپر جو ان کی اپنے فگرز ہیں اسی طریقے سے جو کم از کم ایک سو فیصد بیرونی کرزیں ایک سو فیصد زیادہ مہنگائی ہوئی ہے ان چار سالوں میں ایک سو فیصد مہنگائی ہوئی ہے زیادہ بیرونی کرزیں چھہ ہزار سے بارہ ہزار تک ہون کے سو اس سارے معاول کو جب تک لوگ شعور کے ساتھ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو ورنہ تو پھر مجھے مجھے لگتا یہی ہے جس قسم کی سیاست ان کی ہے اور جس قسم کی اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے تو مجھے لگتا یہی ہے کہ انہیں ہیں واپس آنا ہے جو کہ یہ ایسے ہی واپس آئیں گے اور اس شہادت کو بڑے اچھے طریقے سے شاید قبول کریں گے اور جو کہ پاکستان کے لیے پتہ نہیں کیسا ہوگا کیوں آسمان دیکھیں یہاں پر چیلنج کیا گیا ہے پاکستان کی عوام کو میرے خیال میں پہلی دفعہ نہیں چیلنج کیا گیا زلفکار بھوٹو شہید کو پھانسی کیا گیا بلکل ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اگر ادالتی معاملے سے ہو اگر کرپشن سے ہو وار آن ٹیرر ہماری اوپر ڈالا جا رہا ہے اب انہوں نے کہا وار آن ٹیرر کو پاکستان اسی گورنمنٹ نے کس حد تک ختم کر دیا اسی گورنمنٹ نے چیلنج کیا سوپر پاورز کو اسی گورنمنٹ نے ریڈ لائنز ڈرو کی اسی گورنمنٹ نے یہ تو ایک یہی آپ کی پارلیمنٹ اور آزاز آزاز پاس کرتی ہے اور جو لوگ جو لوگ کے ایک میں ہمارے فورن منسٹر کو نہیں پتا میں آپ کے بات میں نہیں بولی جس نے ہزاروں عرب ہے آزاد عدلیہ تو بیٹھیں میرے خیال پہ یہ سارے ہزاروں عرب آزاد عدلیہ میں چوتھی بار آپ کو تک ایسا ہوتا ہے دنیا میں بہت مشہور سہیں گے کہ جب آپ جمہوری پروسس کو کسی طرح سے نئی خراب یا گندہ کر سکتے تو اس کے اوپر آپ جو ہے کرپشن کا الزام لگا دیں کرپشن تو پاندود ہے گیلپ سروے کہتا ہے گیلپ سروے کہتا ہے جی جی انہوں نے بہت سی چیزوں کی تاریخ کی تھی لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ جو سارے ہیں یہ اپنا سپورٹ فنڈ کہاں سے لیتے ہیں یہ ان ملکوں سے ممالک سے سپورٹ فنڈ لے رہے ہیں ان کے کہنے پہ نہیں کرتے ان کے کہنے پہ بہت حد تک کرتے ہیں اور ویسٹرن انٹرنیشنل میڈیارز اور یہ ادارے جب کسی ملک کے پیچھے پڑتے ہیں کیوں پڑتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے کرپشن نہیں ہے ہم نے یہ نہیں کہا غربت بھی ہے بے روزداری بھی ہے کرپشن بھی ہے مسائل انگنت ہے لیکن کیا ان مسائل کا حل یہ جو کل تیرہ تاریخ کو ہونے جا رہا ہے کیا اس کے ساتھ اس مسائل کا حل ختم ہو چاہے گا چار ساتھ تو آپ کو ملیں اچھے تاریخ کو کنٹیمٹ آپ نے ادادت کی ہے اچھے تاریخے سے اس لیے ملے چار ساتھ تو آپ نے اسی گزار دیا ہم نے آپ کی سیاسی قوتوں کو اکٹھا رکھا سب کو ان کا حصہ دے لیا لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو عوام نے بھیجا تھا انہوں نے اور آپ نے نہیں بھیجا تھا عوام نے بھیجا تھا یا تو عوام کو رد کر دیں اور میڈیا اور انیلسٹ جن لوگوں کو بھیجتے ہیں ہم جج نہیں بن سکتے ہیں یا سپورٹر بن بھی بھیج سکتے ہیں کیونکہ عوام کے تو آپ سنتے نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ نہیں سنتے ہیں اپنی حکومت چلانے کے لیے اپنی حکومت کولی نہیں میں آپ کے ٹائم پہ نہیں بولی لیکن یہ وہی کولیشن گورنمنٹ ہے جس کو عوام نے بھیجا ہے تو آپ اس کو رد کر رہے ہیں تیرا تاریخ کو آپ کون سا تیر مارنے جارہے ہیں آپ وہ تیر مارنے جارہے ہیں کہ آپ ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو جو آپ کے دشمن چاہتے ہیں جو پاکستان کی مخالف چاہتے ہیں جو چند ممالک سی پوائنٹ کو مزید اٹھا ہوں جو فورن ایجنڈا ہے وہ چاہتے ہیں تیرا تاریخ اپنی حکومت بھی ریل ہو اور آپ یہ چاہتے ہیں پاکستان کی سسٹم کو ڈی ریل کیا جائے گا سوال کی پیدا ہوتا ہے ہاں دیکھ چیز کون کر رہے ہیں معاملہ قدالت میں ہیں سب جو ڈس ہے یہ کوئی باہر کا ایجنڈا نہیں ہے اور باہر کے لوگ اس پر احمد احمد نہیں کرے چلیں باہر کے لوگوں آپ پھر اکل اور دانشمندی کا مظاہرہ کریں آپ لوگ اکل دانشمندی کا مظاہرہ کریں اور تیرا فابری کیا چار سال چلائے گی بات کرتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد جی ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جب بات ہوتی ہے تو ہی نہیں عدالت کی معاملے پر کہا جاتا ہے سسٹم خطرے میں ہو جاتا ہے عدالتی احکامات پر عمل درامت نہیں کیا جاتا تو پھر کہا جاتا ہے جسٹیفکیشن آتی ہے کہ کوئی بیرونی ایجنڈا اس میں ملوث ہے جو پاکستان کے حالات کو خراب کرنا چاہتا ہے سارباس صاحب آپ کی گئی نظر ہے آپ دے ون سے ان چیزوں پر لکھتی رہے ہیں دیکھتی رہے ہیں تو آپ کو کوئی بیرونی ایجنڈا لگا یہ عدالتی معاملات نہیں کیا میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ یہ تمہار بہت ہی عجیب سی بات ہے اور میرا حال ہے کہ انہوں نے یہ اگر بات کیا تو میں کہوں گا کہ آسف صاحبہ کو یہ بات نہیں کرتی چاہیے تھی کہ جوڈیشری جو کہہ رہی ہے اس کے پیچھے کوئی بیرونی ایجنڈا ہے دیکھیں میں نے یہ بولا ہے کہ پاکستان کو بہت سے بیرونی ایجنڈا ہے جس کو پاکستان میں ڈیموکرسی سوٹ نہیں کرتی تو اس طرح کے معاملات پھر ابوئی میں نے کہا اگر دیموکرسی ڈیریل ہو گئی تو بہت سے بیرونی ایجنڈا ہے لیکن پاکستان کو ڈیموکرسی سوٹ کرتا ہے اس ڈیموکرسی کو چلنے والے بیرونی ایجنڈے کی بنیاد کے اوپر زداری صاحب پولٹکس میں آئے اور صدر بنے بیرونی ایجنڈے کی بنیاد پر کرپشن کے سارے کیسز ختم ہوئے این آر او ہوا بیرونی ایجنڈے کی بنیاد کے اوپر اس ملک میں ڈیموکرسی کے نام کے اوپر لوگوں سے فراڈ کیا جا رہا ہے دھوکہ کیا جا رہا ہے یہ جو آج کی ڈیموکرسی ہے آپ کو یاد ہے جب بن ازیر بھٹو نے کہا کہ میں مشرف کو مشرف کو ڈیفیٹ کروں کیا راستہ تھا نواز شریف کو نہیں چھوڑا کیوں تو مشرف کیا چاہتا تھا کینگز پارٹی دیکھیں ڈیموکرسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کی ویل بینگ کیلئے کام کرنا ہوتا ہے ان کی خوشحالی کیلئے کام کرنا ہوتا ہے آپ مانے یا نہ مانے گیارہ کروڑ عوام اس وقت دو وقت کا پیڑ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتی یہ فیگرز ہیں جو کوٹ کی جاری ہیں گھروں میں بزلی نہیں ہے گیس نہیں ہے آپ دیکھیں یہ تو آپ کہہ دیموکرسی is the best revenge یہ تو لگتا ہے کہ best revenge لوگوں سے لیا جا رہا ہے ان سے وعدہ کیا آپ نے روٹی کپڑے اور مکام کا سب کچھ ان سے چھینہ جا رہا ہے یہ فرود دیموکرسی ہمیں نہیں چاہیے وہ دیموکرسی جو آپ کو خوشحال کریں جو لوگ رول کر رہے ہیں آپ کی جیبیں بڑھتے رہیں وہ سب کچھ ٹھیک اور جب آپ کی corruption کے اوپر بات آئے آپ کہیں گے یہ تو threat ہو گیا democracy کو threat ہو گیا آپ کو جو عدالت کہے کہ یہ فیسٹا ہمیں درامت کریں آپ کہیں گے یہ کوئی بیرونی ایجنڈا بیرونی ایجنڈا ہے اور system democracy اس فرود سے ہمیں بائے نکلیں گے فرود سے نکلیں گے پھر عدلیہ اسی سے نکالنا چاہتی ہے وہ بار بار کہتی ہے لیکن آپ لیٹر لکھیں پاکستان کا جو پیسہ باہر پڑا ہے رول آف لاؤ بنیاد ہے رول آف لاؤ بنیاد ہے رول آف لاؤ کی وجہ سے ہی ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خط لکھیں اگر یہ خط نہیں لکھیں گے تو مزاق بنے گا اگر سپریم کورٹ کی بات پرائیم اسٹر نہیں سنتا تو مجھے بتائیں کہ عام کورٹ کی بات عام لوگ کیوں سنیں گے کیوں آسما آپ لوگ نہیں مانیں گے تو پھر لوگ کیا کریں گے پھر تو آپ ملک میں انارکی کی جانب لے جائیں گے بلکل ہم اسی انارکی سے ڈر رہے ہیں اور اس لیے التجاہ کر رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کو چلنے دیں تو خط لکھیں اسی انارکی سے ہم کر رہے ہیں جو روزہ نا یہ پاکستان میں جو اتنے مشکل اور سنگین مسائل ہیں یہ ہم ایک روٹی کپڑے جہاں جہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کہیں ابھی کہیں گے گیس کی لوڈ شیڈنگ آپ لوگ گئے ہم عدلیہ کے ہر فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں تسلیم کرنا ہمارا سار ہے عمل درامت کرنا ایک بڑی بات ہوتی ہے تسلیم ہم بھی کریں گے آپ بھی کریں گے عمل درامت کون کرے گا کسی گورنمنٹ نے بحال کیا ہے بہال کروایا گیا یہ تو آپ سب کچھ کہیں گے اب آپ کی مرضی سے چلے لانگ مارچ یہاں آ جاتا تو کیا کرتے آپ لانگ مارچ سے اور چیزیں بحال کر دیتے اگر یہ گورنمنٹ نہیں چاہتی تو لانگ مارچ سے اور چیزیں آج بحال کر لیں کل بحال کر لیں یہ ہونے چاہیے تو یہ ہمارا گلائم یہاں صاحب سے لیکن اگر آپ فرینڈلی اپوزیشن نہ ہوتے ہیں انہوں نے جمہوریت ساٹھ فیصد پاکستان کو آج بھی چلا رہے ہیں جا کے وہاں سوسل سرویسز کے حالات دیکھیں پھر آکے آپ پھر آکے اس گورنمنٹ کو گرہ کریں جس نے سوسل سرویسز ایٹین تھ امینڈمنٹ کے تحت سکسٹی پرسنٹ آف پاکستان کو دی ہے لیکن آپ کیا کریں گے اس تنارکی سے بچنے کیلئے آپ کیا کریں گے آج پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بیٹھئے اس لیے کانسٹیٹوشن کو دوسری طرح انٹرپرٹ کیوں کیا جا رہا ہے یہ سب پاکستانی ہے یہ کون کر رہے ہیں اگر استسلاح حاصل ہے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے استسلاح ہے استسلاح سے ڈرتے کیوں ہیں استسلاح آپ کا ختم نہ کر دیا جائیں ہمیں دیکھیں یہ پہلی بار نہیں ہے آج ہم کل بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ عوام کے ووٹ اگر ہمارے پاس کریں گے کیوں چلے قدلیہ کا معاملہ ہے ہم نے کیا کہا عوام کو آپ ہتکڑی لگا دیں عوام کو سرعام گولی بھی مار دی جاتی کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا اگر بادشاہ بھی نہیں مانے گا تو عام بندہ کہے گا آسما یہ بادشاہ جو ہے وہ صرف جمہوری بادشاہوں کیلئے قانون ہوتا ہے جو ڈکٹیٹر بادشاہ ہوتے ہیں ان کے لئے قانون نہیں ہوتا آج تک دکٹیٹر کیوں پر ارضام آیا ہے آج دکٹیٹر کو آپ عدالت میں لائے ہیں جو ووٹ لیتے ہیں جو ووٹ آج سارا پاکستان پوچھ رہے ہیں جو ووٹ لیتے ہیں جو جمہوریت ساتھ میں میاں صاحب کی سارا کو جو آپ نے چھٹی کریا ہے کس نے چھٹی کریا ہے ان کو جو ووٹ لیتے ہیں جو ووٹ کے ذریعے جو لیڈر آن آتے ہیں انہی کے لئے قانون ہے انہی کے لئے قانون ہے جنہوں نے جمہوریت کو اتنا بڑا نقصان پوچھ جائے جن کی وجہ سے پاکستان دو ٹکڑے ہوا جن کی وجہ سے آج یہ بول رہے ہیں سہی بول رہے ہیں پاکستان میں صحیح جمہوریت نہیں ہے کیا اس کے ذمہوار کیا سندان ہے یا اس کے ذمہوار ڈکٹیٹر ہے خط نہیں لکھیں گے خط نہیں لکھیں گے آج بھی آپ اس سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں یہ سسٹم صرف پیپل پارٹی کا نہیں ہے پیپل پارٹی کو اپوزیشن میں بٹھا دیں ان کو آپ چھٹی کر دیں آگے آپ الیکشن کریں گے جو جواب ان کو دینے تا میرے پاس وقت کم ہے یہ جس سسٹم کی بات کر رہے ہیں وہ میں پہلے کہہ چکے ہیں یہ ٹوٹل فراڈ فارس ہے بلکل فارس ہے اور اگر یہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں ان کو اتنی ہمدردی تھی ان کی گارمنٹ کو چاہیے تھا مشرف کے بارے میں کورٹ نے بڑا کلیری کہہ دیا تھا انہوں نے کونسٹیوشن کو ابلوگیٹ کیا ہے پہلی زفہ کا ہے کسی ہسٹری میں کسی سٹنگ سپیوم کورٹ نے ان کو ٹانگنا چاہیے تھا انہوں نے ان کو گارڈ آف آنر دے کے ملک سے بائے رخصت کیا اور ابھی بھی جب ان کو واپس آنے کی بات کی جا رہی ہے اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ڈوئیبل نہیں ہے بھئی ڈوئیبل کیوں نہیں ہے یہ تو بنیادی ذمہ داری صرف فیڈل گارمنٹ کیا کورٹ نہیں ان کو کچھ کر سکتی آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ کرنی رہے اور صرف اتنی سی بات کہ دیکھیں اتنا ہمیں بے حس نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اپنے پولٹیکل انٹرسٹ کے لیے اپنے پارٹیز کے انٹرسٹ کے لیے ہم لوگوں کی توہین کریں ان کے ساتھ مزاق کریں ڈیموکرسی کا نام لے کے ڈیموکرسی کا نام پہ پھر آپ اس کا مطلب ہے ملک میں بہت کچھ کھیل کھیلا جائے گا کہ لوگوں کے ووٹوں کا توہین ہم نہیں کر رہے اگر پاکستان میں جمہوری پروسس کو عدلیہ کی توہین کریں گے توہین نے عدالت میں بلا لیا جا پاکستان کے عوام کے ووٹ کا احترام نہیں کرتے تو جمہوری پروسس کو ختم کریں گے پھر آپ یہ عدالت کی توہین صرف جمہوری پروسس سے دی کرتے ہیں جمہوری پروسس کو احترام کرتے ہیں مشرف کو اس لیے تاکہ مشرف کے ساتھ جب آپ این ارو کی بات کرتے ہیں مشرف نے جمہوری پروسس کا ہر راستہ بند کر دیا تھا جو تو آپ نے نہیں کیا ریفرینڈم میں تھے آج وہ ہیرو بن نہیں کی مشرف کو ڈکٹیٹر کیونکہ پاکستان کو ہم جمہوریت کو چلنے چاہ رہے تھے جمہوریت کو چلتے ہیں آپ ہنسی کے دے بلکل جب آج اس مولد میں آئیں گے انسار عباسی صاحب وہ دوئیبل نہیں ہے ہم نے یہ بہت شکریہ جب وہ آئیں گے آپ ان کے آنے کا انسزار کریں گے عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کون کرے گا پاکستان پیپس پارتی کی حکومت کہتی ہے کہ وہ احترام کرتے ہیں عمل درامت نہیں کرائیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے اور جب عمل درامت نہیں ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے حالات انارکی کی جانب جائیں گے اور پھر لوگ یہ سوال کریں گے بادشاہوں کے لئے اور قانون ہے اور پاکستان کے عوام کے لئے اور قانون ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ